نو ملود بچوں میں جانڈس کے چانسز دوسرے بچوں کی نسبت زیادہ ہوتے ہیں پہلے اٹھالی سے بہتر گینٹوں میں تقریباً ساٹھ فیضت بچوں میں جانڈس ہو جاتا ہے بچوں میں یہ بہت عام مسئلہ ہے بہت سے بچوں میں یہ کنڈیشن خود با خود ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن کچھ بچوں میں یہ کنڈیشن بہت سویر ہوتی ہے اور انہیں ہوسپیٹل میں ایڈمٹ کروا کر ان کا علاج کرنا پڑتا ہے میرا نام ڈاکٹر حافظ جعوید منصور ہے آج ہم بات کریں گے نیو بور بیبیز میں جانڈس کے بارے میں اسے نیو نیٹل جانڈس بھی کہا جاتا ہے یا بچوں میں پیلا پن کہا جاتا ہے گاؤنگ کے لوگ اسے یرکان بھی کہتے ہیں اس حالت میں بچوں کی جلد پیلی ہو جاتی ہے بچوں کی آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں انہیں پیلے رنگ کا پشاپ آتا ہے پیلی جلد براؤن یا بلیک کلر کے بچوں میں دیکھنا مشکل ہوتی ہے لہذا ان کی آنکھیں پیلی نظر آتی ہے یا ہاتھ اور پاؤں کے تلوے پیلے نظر آ سکتے ہیں یہ بچوں کے پیدا ہونے کے پہلے ہفتے میں ہی شروع ہو جاتی ہے اور تقریباً ساٹھ فیصد بچوں میں یہ کنڈیشن دیکھی جاتی ہے جانڈس میں بچوں کے خون میں بیلی روبن کی مقدار بڑھ جاتی ہے یہ ایک پیلے رنگ کا سبسٹانس ہوتا ہے جو ریر بلیڈ سیلز کی بریک ڈاؤن سے بنتا ہے ماں کے پیٹ میں بچے کی بیلی روبن ماں کے لیور کے ذریعے ہی ریموو ہوتی ہے لیکن پیدایش کے بعد بچے کا جگر بیلی روبن کو ریموو کرتا ہے اگر بچے کا جگر ٹھیک ڈیویلپ نہ ہوا ہو تو وہ بیلی روبن کو ریموو نہیں کر پاتا اور یہ بیلی روبن بچے کی جلد میں اور اس کی آنکھوں میں ڈیپوزٹ یعنی جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے اسی وجہ سے بچے کی جلد اور بچے کی آنکھیں پیلی نظر آتی ہیں اور بچے کے خون میں بیلی روبن کی مقدار بڑھ جاتی ہے نو ملود بچوں میں جانڈس کی بہت سی قسمیں ہیں اس میں سب سے موسٹ کومن جانڈس فیزیولوجیکل جانڈس ہے یہ بہت عام قسم ہے یہ پیدائش کے دوسرے یا تیسرے دن ہوتی ہے اور جیسے ہی بچے کا جگر ڈیویلپ ہوتا ہے یہ آستہ آستہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ کوئی سیریس کنڈیشن نہیں ہوتی تقریباً دو ہفتوں میں یہ خود با خود ٹھیک ہو جاتی ہے نیکسٹ آتی ہے بریسٹ ملک جانڈس یہ ان بچوں میں ہوتی ہے جو بچے ماں کا دودھ پیتے ہیں ایسے سبسٹانس ہوتے ہیں جو بچے کے جگر کے کام کرنے میں مداخلت پیدا کرتے ہیں یعنی بچے کا جگر بلی روبین کو ٹھیک طریقے سے ریموو نہیں کر پاتا اس کے بعد آتی ہے بریسٹ فیڈنگ جانڈس یہ بھی ان بچوں میں ہوتی ہے جو بچے ماں کا دودھ پیتے ہیں لیکن یہ اس کنڈیشن میں ہوتی ہے جب ماں کا دودھ زیادہ نہ بن پائے جو بچے کی بھوک پوری کر سکے یا بچے کو دودھ پینے میں مشکل ہاتی ہو اس میں سب سے پہلی وجہ بچے میں جگر کا صحیح طریقے سے ڈیویلپ نہ ہو پانا بچے میں خون کا انفیکشن ہو جانا ماں اور بچے کا بلڈ گروپ مختلف ہونا بچے میں ریڈ بلڈ سیلز کی مقدار کا زیادہ ہونا بچے میں اکسیجن کا لیول کم ہونا اس کی پہچان کے لیے بچے کا فیزیکل معاینہ کروانا بہت ضروری ہے اگر آپ کے بچے کو اس طرح کی کنڈیشن ہے جیسے بچے کی آنکھیں آپ کو پیلی نظر آ رہی ہیں یا بچے کی جلد آپ کو پیلی نظر آ رہی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے قریبی کسی بچوں کے ڈاکٹر کو اپنے بچے کا معاینہ کروائیں وہ ساتھ ساتھ بچے کے خون کے ٹیسٹ جس میں ایل ایف ٹیس شامل ہیں وہ کروائے جائیں تاکہ آپ کے بچے میں اس کی تشخیص ہو سکے اگر ہم علاج کی بات کریں تو مائل جانڈس میں کسی سپیسیفک علاج کی ضرورت نہیں ہوتی یہ کنڈیشن دو ہفتوں میں خود با خود ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کنڈیشن میں آپ کیا کریں کہ جب سورج نکل رہا ہو تو آپ بچے کو سورج کی روشنی میں بٹھائیں اس وقت سورج کی شوائیں سورخ رنگ کی ہوتی ہیں جیسے سورج نکلتا ہے اور اس طرح جب شام کو سورج غروب ہوتا ہے تو اس وقت اس کی شوائیں سورخ رنگ کی ہوتی ہیں تو آپ اپنے بچے کو ان شوائوں کے آگے بٹھائیں گے تو یہ کنڈیشن آستا آستا بہتر ہونا شروع ہو جائے گی جب سورج کی روشنی تیز ہو تو اس وقت بچے کو سورج کی روشنی کے آگے نہ بٹھائیں کیونکہ بچے کی سکن بہت نازک ہوتی ہے اور سورج کی روشنی کی وجہ سے بچے کی سکن ڈیمیج بھی ہو سکتی ہے بچے کی خوراک کا خاص کیار رکھیں تقریباً دن میں دس سے بارہ دفعہ بچے کو دودھ لازمی پلائیں کچھ لوگ اس کنڈیشن میں بچے کو گلوکوز پلانا شروع کر دیتے ہیں لیکن گلوکوز کا پلانا بچوں میں بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے اس سے بچے کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے لیکن سیویر کنڈیشن میں آپ کو بچے کو ہسپٹل میں ایڈمنٹ کروانا پڑتا ہے اگر آپ کے بچے کی بیلی روبین بہت زیادہ ہے یعنی تقریباً پندرہ یا بیس سے زیادہ ہے تو آپ اپنے بچے کو ہسپٹل میں داخل کروائیں اس میں ڈاکٹر آپ کے بچے کے لیے فوٹو تھرپی ریکمینڈ کرتے ہیں اس میں آپ کے بچے کو سپیشل قسم کی نیلی روشنی میں رکھا جاتا ہے اس میں فوٹو تھرپی میں بچے کو ڈائپر اور اس کی آنکھوں میں ماسک پہنایا جاتا ہے تاکہ اس کی آنکھیں محفوظ رکھی جا سکیں اور بچے کی ساری سکن جو ہوتی ہے وہ نیلی روشنی سے ایکسپوز ہوتی ہے اور اس کنڈیشن میں بچہ دو سے تین دن میں بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر آپ کے بچے کو کچھ ٹرانسفیجن یا انٹیبائیٹک بھی ریکمینڈ کر سکتے ہیں اپنے بچوں کا خیار رکھیں اگر آپ کے بچوں کو اس طرح کی کوئی بھی علامت نظر آئے تو آپ اپنے بچے کو اپنے قریبی کسی ڈاکٹر سے لازمی چیک اپ کروائیں سلف میڈیکیشن اور گریلی ٹوٹکوں سے پرہیز کریں یہ آپ کے بچے کے لیے ٹھیک نہیں ہوتے اپنا خیار رکھیں دعاو میں یاد رکھیں ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل کو سسکرائب کریں اللہ حافظ